اسلام علیکم رات کے اس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہونے کے ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی کسی دوست نے مجھے کول کی میں گھر میں ہی تھا تو مجھے کسی دوست نے کول کی کہ شکیل بھائی ذرا جو ہے آپ اس بات پہ ذرا اپ ڈیٹ کیجئے شوشل میڈیا پہ کہ ابھی جو ہے ہمارے جام شروع والے جو سلاب متاثرین آئیں ابھی ایسا ہوا ہے کہ لمس کی گیٹ سے تو لوگ تو امداد دینے آ رہے ہیں کوئی کسی گاڑی میں آ رہا ہے کوئی کار میں ابھی ایک بائیک والے سے ابھی کل بھی ہمیں شکایت ملی تھی کہ رات کے ٹائم میں یہ بائیک والوں سے کوئی راشن ہوتا ہے تقریباً یہ اثر کا جیسے ٹائم ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی رات ہونے والی ہے پھر یہ جو ہے نا لوگوں کو سمجھو کہ چھینہ جپٹی کرتے ہیں تو جیسے کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا اندر کالونی میں جو ہے سوسائٹی بنی ہوئی ہے تو جو ہے لوگ سبزی لے کے جا رہے ہیں اپنے لیے یا کوئی اور راشن یا کوئی اور چیز ہے تو وہ چھینے جا رہے ہیں تو وہ چار پانچ ہٹ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں چھینے جا رہے ہیں تو اگر کوئی ایسا بندہ جو بولے کہ ایسے نہیں ہے تو میرے پاس پروف بھی ہے ان کا ویڈیو بنی ہوئی ہے میرے پاس اس دوست نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجیے میں اس ویڈیو میں اپنی میں لگاؤں گا اس کے بعد وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا تو لہٰذا اسے تو نہ کیجئے کہ اگر ہم لوگ آپ کے جو مدد کرنے آ رہے ہیں جو بھی اللہ نے جن کو دیا ہے تو آپ ان سے چھینہ جپٹی تو نہ کریں آپ اتمنان سے بیٹھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر کوئی بندہ آ رہا ہے آپ اس سے چھینہ جپٹی کریں تو کل نقصان بھی ہو سکتا ہے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چھینہ جپٹی میں کوئی بندہ گر جائے اس کو چھوٹ لگ جائے تو لہٰذا سارے سیلاب متاثرین ایسے نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہی بول سکتے ہیں ادایت کر سکتے ہیں کہ براہ مربانی ایسے نہ کریں جو جس کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی امداد کرنے آئے گا اور آتا رہے گا اور اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ آپ کے سپورٹ کرتا رہے گا تو آپ اتمنان میں رہیں دائرے میں رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی جو بھی ہم سے ہو سکے گی ہم آپ کی مدد کریں گے کائنڈلی آپ اپنے اردگرد لوگوں کا خیال کیجئے کیونکہ آپ لمس والی یہ جو لمس گیٹ ہے اس کے برابر کی میں بات کر رہا ہوں جو بھی وہاں پہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہیں کہیں سے بہائیں یہاں پہ ابھی آکے وہ اپنی ریائش کر لی ہے انہوں نے تو ان کو اگر ریائش مل گئی ہے تو آپ کو یہ لازمی جو ایک خیال کرنا ہے اردگرد کا تو لہٰذا آپ ایسی عرکت نہ کریں ہماری آپ سے روکیسٹیں التجاہ ہیں اگر ان کا کوئی بندہ سن رہا ہے تو براہ مہربانی انشاءاللہ ہم صبح میں بھی اس بات کو جو چند ہمارے شوشل ورکر لوگ ہیں یا جو ٹیمز ہیں یا کوئی فاؤنڈیشن ہیں یا کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں تو انشاءاللہ ان سے رجوع کریں گے اور ان کے پاس سمجھائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم یہ ادایت کر کے آئیں گے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ ایسے نہیں کیجئے آپ آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ کو جو دینے آ رہے راضی خوشی کے ساتھ آپ ان سے لیجئے چینہ جپٹی نہیں کیجئے تو بڑی مہربانی آپ کی اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کیجئے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ جتنے لوگ اس بات کو سنیں گے تو اتنے ہی لوگ فائدہ مند اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پہ بھی سیلا والے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں گے لازمی ہے ان میں زیادہ تر لوگ سمجھ دار بھی ہوں گے وہ ان کو سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ ایسے نہ کریں آپ کے عمل سے اردگرد کا جو ماحول ہے اس کو ڈسٹرپنس ہو رہی ہے یا وہ پریشان ہو رہے ہیں تو اسی لیے برہ مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا ہی جگہ سیکھ رومنٹ لامسٹر بوڑ متاثر بیٹھان اتنا جیکو مانو پنجے گھر جو سامان یاں کو بے گھتھ میں تھا یاں کو ایڈی شیں تھا انہوں کا اپرین دا چھو تھا یہ کیوں پھوڑ رہا ہے بوڑ جا پھوڑی لائے ہو پر یہ مانو فیملی آر آپ در آن دا سویل بھیکڑے کا اوہ جارو پنجے گھر جو سامان کھوڑ پہ جے انہیں گا اپرین در آن دا یہ اکھوڑ کہوڑا تھا تاکہ پولیس رڈائی گھن دی تاکہ جے کو بھوندون مانو وہ ایتے جنہیں دو سبودہ کو مانو جنہیں آیا سب سر نالال کیا ہیترا آیاں میں پانو ایٹا سویل بیٹھا دیکھوں آئیوں وہاں یہ نہ کیوں پھوڑ رہے یہ کیے رو پانے یہ نہ کیوں پھوڑ رہے ہیں ہمیں کارتے لائے جاں میرے جاں ماتا پانے یہ نہ کیوں یہ نہ کیوں یہ نہ کیوں مانو دانیل